اوکھا نا لگ دے حسین کا کوئی اثر دینا دشمنی نہیں دشمنی کہہ دینا لے امام حسین علیہ السلام دینا اور دوسرا اٹھا نیت نے لکھا پہ کیا سبیل سدی کے اکبر سبیل سدی کے حضرت ماریہ ٹھیک اچھا اگر صحابی دے لائے ہوئے تو جائے دے دیکھنے حسین دا نا آوے تو ماذا اللہ وہ نہیں وڑ دی کیوں نہیں وڑ دی جو کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں نہ تعلق نبی نالے نہ علی نالے نہ حسین نالے ایہو نا ہوئے تول اصا روڈ نال گزرن بھی نہیں دے کیونکہ اصدہ دشمن ہے تسا نال دشمنی نہیں تسا آو جاؤ کوئی اعتراض نہیں پر جنہ کالے کپڑے پان دے ہو حسین حسین کرن دے ہو تو ہون تسا اسا دے نہیں ہون حسین ہی بڑھ جان دے ہو ہون تسا نال اصدہ اقتلاع پہ ہون آوان اصدہ دے سو انہوں نے اصلاحہ دے واسطے جب کچھ میں لکھا ہے میں دیکھا ہے شہداد کوٹوالے کسیدے بھی سن دیں کافی کسیدے خان بھی بیٹھیں میری حوصلہ افضائی کرے سو ٹھیک ہے میں پڑا کسیدہ روکیا میں رہت جاتے آدھن سہین تسا اتنی رک ونیوں جلوس کو روکو اگتے خطرہ ہے بابا کیا دا خطرہ ہے بابا اگتے مسجدے کیا دی مسجدے مسلمانہ دی میں کہا ٹھیک ہے مسلمانہ دا ایک امام ہے امام دا ذکر پی آن دا آدھن سہین پتہ اے ہے کہ جنے مسلمانا جنے کو تسا امام منے دے وہ ان کو دشمن سمجھے دے سوچڑ جڑی دا دے وہ دشمن سمجھے دیں گزرانہ نہیں رہے دے تھوں بابا انہوں نے مقصد کیا ہے مقصد بیان کرو انہوں نے جڑا مقصد ہے میں مقصد سنا سا تسا سارے دونوں تبلند کر کے نعرہ ایڑا سنا سو پورا شداد کون سنسی تاکہ پتہ کر لے کہ اتھا مجلس جلدی پہ یہ جڑے گھر بیٹھیں وہ بھی ذکر چاہ جاؤنے سارے دونوں تبلند کر کے نعرہ ہاری مہرباد اے یہ مجلس اور ماتم ببا ہے کرتے کیوں ببا ہے کرتے کیوں اعتراض ہوں نے سجاد نال کوئی ساری دشمنی نہیں ازا نعرہ دنال بیا سارا ذاتی کہنے دنال دشمنی نہیں اعتراض کیا دہے آدم سے جڑائے نا پہ چاہ دیں اعتراض دشمنی ہے اعتراض نا اساں کو نہیں بھانا یہ مجلس اور ماتم ببا ہے کرتے کیوں ببا ہے کرتے کیوں اے کالا یہ لباس اور سر میں خاک کیوں یہ مجلس اور ماتم ببا ہے کرتے کیوں ببا ہے کرتے کیوں سلوان پڑو بناندہ ببا ہے کرتے کیوں بسم اللہ اعتراض نہیں اب جو جواب مجھ کو کیوں پڑے ہو سوچ میں سرعام چلتا سود ہے پھر بھی کاموش ہے سرعام چلتا سود ہے پھر بھی کاموش ہے مسجد میں کھڑکے کرتا باتیں بےہود ہیں محبت صحابہ کی تیرے دل میں موجود ہے سکر حسین سنتے ہی تبیت خراب کیوں یہ مجلس اور ماتم ببا ہے کرتے کیوں ببا ہے کرتے کیوں سلوان پڑو خاندہ نزارہ دے موت بنا میری گزارشیں میرا پیگاہ میں سناوا تبا جو میرے پاس رہنے آدھے حسین ببا میں تو بات تمام بہترین مولادا مدد آیا ہوئے تبا جو رہنے آدھے حسین میں اپنے ہر لفظ لفظ دازہ ملو سا سلوان پڑو بلندہ وانجنال میں پہلے گاہل گیتی خون گاہل کرنا چاہتا گر اکل ہے آپ کو میری بات سن اسلام ہے سکھاتا بھائی چارہ اور امن اسلام ہے سکھاتا بھائی چارہ اور امن فساد کو خدا نے پسد نہیں کیا مسجد ہے گھر خدا کا نا لرنے کی جگہ دیتا ہے پتوے کفر کے خود کو سمجھ خدا صحابہ ہے غلام اور رسول ہے آقا صحابہ ہے غلام اور رسول ہے آقا حسین ہے امام اور نبی کا نواسا کہتا ہے تو کروں گا میں صحابہ کا دفاع سچاد کا سوال ہے یہ آپ سے بتا کیا لوگ کر سے اتنا پیار اور مالک سے بغض کیوں بسم اللہ 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 بسم اللہ